بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کلاس نائنٹھ کا ریزلٹ آیا ہے تو جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس حوالے سے جو مارکنگ کی گئی ہمارے بورڈ میں اور بچوں کے انتہائی کم نمبر آئے ہیں پاسنگ ریشو بہت کم ہے اس سے پہلے دو سال کوورڈ کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ نمبر دیئے گئے بچوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی لیکن اس سال جو ٹینٹھ کے ساتھ نائنٹھ کا جو بھی ریزلٹ آگے فرسٹ ہی اور سیکنڈ یئر کا ریزلٹ آنے والا ہے تو یہ جو بچوں کی ایکسپیکٹیشن انہوں نے بڑھا دی تھی پہلے ہمارا جو بورڈ کا سسٹم ہے وہ ہی عجیب و غریب ہے تو اتنی ایکسپیکٹیشن کرنے کے بعد اتنے نمبر دینے کے بعد اچانک اب انہوں نے اتنی سخت مارکنگ شروع کر دی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں بچے آج کے ریزلٹ میں میں نے کئی بچوں سے ملا ہوں کئی بچوں کے مارکس دیکھے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو اس سے پہلے جو دو سال انہوں نے نمبر دیئے تھے وہ بچے جو بڑی مشکل سے پاس ہونے والے تھے انہوں نے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک مارکس دیئے ہیں لیکن اب جو ہوا ایک دام انہوں نے سارا نظام چینج کر دیا ہے اتنی سٹرک مارکنگ کی گئی ہے تو یہ جو پہلے جو بچے پاس ہونے والے تھے ان کو پاس کرتے یہ نہیں تھا کہ ان کو پاس نہ کیا جاتا کرونا کی وجہ سے ان کو پاس کرنا چاہیے تھا لیکن اتنے زیادہ ان کو نمبر دے دیئے گئے ہیں کہ جو آنے والے بچے ہیں اب ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اس وجہ سے جو آج نائنٹ کا ریزلٹ ہے اب آگے جو ہے وہ فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کا ریزلٹ ہوگا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی یہی حال ہوگا تو بچے جو ہوں گے وہ دپریشن میں جائیں گے تو بچوں کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کارہ آئے مالات حظیم نظام تلیم جو ہے یہ تلیمی بورڈ جو ہیں یہ ہر دفعہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں انہیں بچوں کے احساسات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پیچھے جو انہوں نے کوورڈ میں مارکنگ کی ہے بچوں کو ایکسٹرہ نمبر دیے گئے ہیں تو یہ تو انہوں نے بچوں کے ساتھ جو اچھے بچے تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے یعنی ایک بچہ جو صرف پاس ہونے کے لیے تھا وہ پاسنگ مارکس لے سکتا تھا انہوں نے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نمبر لیے ہیں تو یہ جو آگے ان چیزوں کا ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا اور آگے ایک بات اور یہاں پہ باقی ساری یونیورسٹی میں تقریباً ایڈمیشن مکمل ہو چکے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کارلی ہیں لیکن جو ایم ڈی کیٹ بچے جو تیاری کار رہے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ اس کی ڈیٹ ابھی تک بھی انہوں سے نہیں ہوئی تو بچے جو ہیں وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے تو اس حوالے سے ہمارے نظام تلیم کو دیکھنا ہوگا ہائر تھارٹی کو سوچنا ہوگا کہ یہ ہم کیا کار رہے ہیں یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بچوں کو ریلیکس کرنا تھا تو کریں بلکل لیکن ایسے نہیں کہ آپ ایک تھرٹی تھری پرسنٹ بچے کو ایٹی پرسنٹ دے دیں اور اب جو بچہ ایٹی پرسنٹ والا ہے اسے آپ فورٹی پرسنٹ پہ لے ہیں تو یہ نظام جو ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو جو میں نے بات کیا اس حوالے سے آپ لوگ مجھے اپنی ارہا سے اگاہ کیجئے گا کہ جو میں نے بات کیا اس حوالے سے اور یہ میرا میسیج شیئر کریں تاکہ ہائر تھارٹی تک جائے اور یہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ